اسلام آباد میں وفاقی وزیرتبانائی خورم دستگیر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں ایک نہیں دو نہیں درجنوں سیاسی جلسوں میں خواتین کے ساتھ بتمیزی کا ریکارڈ موجود ہے ایک نہیں دو نہیں درجنوں جلسوں میں خواتین صحافیوں کے ساتھ بتمیزی کا ریکارڈ موجود ہے اور وہ خواتین صحافی جنہوں نے ان پر تنقید کرنے کی جسارت کی ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک انتائی کبھی اور شرمناک مہم چلائی گئی اور وہ خواتین صحافی مجبور ہوئی کہ وہ پھر قومی اسیبلی میں انسانی حقوق کی قائبہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئیں اور انہوں نے اپنی افتاد ان کے خاندانوں کے اوپر جو مسیبت آئی اس وجہ سے وہ تمام اب قومی اسیبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے وہ وہ لوگ خواتین کی حرمت کو بطور اتھیار استعمال کر رہے ہیں جنہیں نے بستر مرگ پر پڑی مریم کلسوم دواز صاحبہ اس کا ٹھٹھا اڑایا تھا اور سب سے بڑی بات یاد کرنے کی ہے کہ چیرمن طریقہ انصاف نے ایک بینل قوامی نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے تو خواتین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے لباس کے معاملے اور یہ جواب اس سوال کے رسپونس میں تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ خواتین کی بہرمتی ہوئی ہے مینارے پاکستان پر ہوئی تھی لاہور میں تو وہ شخص جو خواتین کی بہرمتی کی توجیحات پیش کر رہا ہے لباس میں ڈھونڈ رہا ہے ان کا تو ویسے ہی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے ساکھ نہیں ہے کہ ویسے سوالات ریز کر تو یہ خواتین کی حرمت کے حوالے سے پنجاب حکومت مکمل ذمہ داری دکھا رہی ہے قانون کے اطلاق کے معاملے میں مکمل ذمہ داری دکھا رہے ہیں جو مرد و خواتین اس بلوے کے ذمہ دار تھے اس میں شامل تھے ان پر قانون کا اطلاق ہوگا جو نہیں شامل تھے انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں رہا کر دیا جائے لیکن قانون کا اطلاق ہوگا کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جن لوگوں نے نو مائی کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی وہی لوگ نو سال پہلے اس پاکستان ٹیلیویجن کی ہیڈ کوارٹر پر ڈنڈے لے کر کابض ہوئے تھے تو یہ کوئی آج کا نیا ریکارڈ نہیں ہے جس پر ہم پریشان ہیں یہ پہلے بھی اس قدم کی حرکتیں کر چکے ہیں دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی اور جس کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نو مائی کو ایک تزویراتی ٹارگٹنگ ہوئی جس کو انگریزی بھی کہتے ہیں سٹریٹیجک ٹارگٹنگ کہ گرفتار رینجرز نے کیا حملہ جی ایچ پیو پہ کر دی گرفتار حکومت وقت کے اداروں نے کیا دیر میں سکول جلا دیا گرفتار حکومت نے کیا ای جی کی ایمبولنس جلا دی گرفتار حکومت نے کیا وہاں میاں والی میں ایم ایم آلم کے جہاز کا موڈل جلا دیا سکول ایمبولنس ریڈیو پاکستان پشاور کور کمانڈر کا گھر لاہور میں میاں والی ائر بیس شہدہ کی یادگار میٹرو سٹیشن موٹروے کا ٹول پلازا پولیس سٹیشن پولیس کی گاڑیاں پولیس کے اہلکار چاگی پہاڑ کا موڈل جو کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کی یادگار ہے ان سب کا چند گھنٹوں کے اندر تباہ کیا جانا ان ٹارگٹس کو آگ لگانا یہ ایک سوچی سمجھی سوچ کا نتیجہ تھا اور اس سے پہلے ریاست پاکستان پر اس طرح کا حملہ صرف دہشتگردوں نے کیا تھا جن کے خلاف دوہزار چودہ سے سولہ کے دوران وزیراعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی افواج نے سب افواج نے مل کر ایک بہت بڑا دہشتگردی کے خلاف آپریشن کیا تھا تو یہ جو سٹرٹیجک ٹارگٹنگ ہے یہ واضح ہونی چاہیے کہ نو اور دس مئی کو خاص طور پر نو مئی کو کوئی عوام کا ریلہ از خود باہر نہیں آیا تھا ایک مسلح جتھا جس کو ٹارگٹس دیے گئے تھے وہ باہر آیا تھا ریاست پاکستان پر حملہ ہونے کے لئے اور مقصد یہی تھا کہ ریاست کو کمزور کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک ایسی منتخب حکومت موجود ہے وہ تمام جماعتوں پر قائم حکومت موجود ہے جنہوں نے دوزار اٹھارہ کے بدترین تخابات میں بھی اس وقت دو تہائی ووٹ لینے والی جماعت حکومت میں ہیں ریاست کے ادارے اپنے پیر پر کھڑے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریاست کو کمزور کرنے کا یہ مضموم منصوبہ ناکام ہوا اور اب انشاءاللہ قانون پر اطلاق کے ذریعے ان سے نمٹا جائے گا کوئی نیا قانون نہیں بنایا گیا حکومت کی طرف سے نہ صوبائی قومت کی طرف سے نہ واقعی حکومت کی طرف سے کوئی نئی عدالت قائم نہیں کی گئی نہ ہی صوبائی قومت کی طرف سے نہ واقعی قومت کی طرف سے تو نہ کوئی نیا قانون نہ کوئی نئی عدالت پاکستان کے مروجہ قوانین اور عدالتوں کی موجودگی میں اس تخریبی افریج سے انشاءاللہ ہم نمٹیں گے اور پاکستان کو اور بہت چیلنجز درکار اس وقت ہمارے سامنے ہیں اسلام آباد میں وپاکی وزیر دور آئے فرم دستگیری اس کا نیوز کانفرنس کریں